تو آئیے استخارہ کا صحیح مانا کیا ہے اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے چونکہ اپنے رب سے مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالات پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی کیفیت جو استراب پریشانی کی تھی در کی تھی خوف کی تھی اور وہ پریشان تھا کی کیا ڈیسیجن لوں کیا فیصلہ لوں جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اتمنان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے بے اتمنانی اتمنان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور استرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اتمنان اور سکون میں آ جاتا ہے اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توقع کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوں گا میرے رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے استخارہ یہ بہت اہم چیز حیات رکھیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کرے اللہ سے مدد طلب کرے اور انشاءاللہ جیسا اس استخارہ کو اسی دھنگ سے کرے جس دھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبدباز اور کاہن اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ مختلف خسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے دالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائیں گا ان کے پاس چلے جوا ہو آگی کا تم کو بتا دیں گے تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ یہ آنگ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس تجارت نے فائدہ ہے گویا جس طرح سے ایک چوڑیا کے پکڑنے والا جال دالتا ہے رنگین جس میں اور دانے دالتا ہے اس میں چوڑیا کے رٹک جاتی ہے بس مومن کو پریشانی آئی مسلمان کو پریشانی آ رہی ہے وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے بس یہاں شعبدباز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں اس کا آخیدہ بھی برباد کر رہے ہیں تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانے تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقہ اسے جو ہے مدد لے پائے اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں رہنمائی طلب کرنا جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی اچھائی کے راستے کے لئے کوشش کرنا اور طلب کرنا اور شرعی معنی کیا ہے نماز کے بعد ایک مقصود دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مقصود دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا اسے شریعت میں استخارہ کہتا ہے تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعوی جو اس کے نبی نہیں سکتا اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کا سمجھ رہا بات کو تو یہ ہے استخارہ استخارہ نکاح کے لئے ہو سکتا ہے استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لئے ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے استخارہ کسی مبا چیز کے لئے ہی ہوں گا ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو استخارہ کسی واجب اور فرض کے لئے نہیں ہوں گا استخارہ کسی مستحب چیز کے لئے نہیں ہوں گا استخارہ کسی مکرو چیز کے لئے نہیں ہوں گا استخارہ کسی حرام چیز کے لئے نہیں ہوں گا اور ٹوٹل پانچی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز بھی حکم لگتا ہے ایک تو واجب اور فرض مستحب مبا مکرو اور حرام پانچی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی شریعت کے حکم ہے پانچ میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے یا تو جائز ہے واجب ہے یا پھر مستحب ہے یا پھر موبا ہے یا پھر مکروہ یا پھر حرام ہے اس سے علاہ کچھ نہیں پانچ ہی ہے تو استخارہ ان پانچ میں سے صرف ایک چیز کیلئے ہوتا ہے وہ موبا کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں نہیں ہوتا فرض ہے مستحب کے لئے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کا حکم دیا وہ کرو یا نہ کرو سوال ہی نہیں آتا استخارہ کسی مکروہ حرام چیز کے لئے نہیں ہو سکتا کہ شراب تل سے چھوڑو یا نہ چھوڑو چھوڑنا ہی ہے استخارہ کر کے نہیں چھوڑیں گا چونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے وہ حرام ہے سمجھ رہا تو استخارہ کسی موبا ایسی چیز شریعت میں جو جائز ہے اسی کے لئے ہوتا اس کے علاوہ دوسری چیز کے لئے نہیں ہوتا یہ بات بھی ذہن میں رکھے اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکڑوں حدیثیں آتی ہیں ٹھیک ہے کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے اور جو جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے استخارہ کے تعلیم سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول سے ہم سکھایا آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مطلب آپ سے نے فرما رکھا ہے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کی علاوہ جو ہے وہ دو رکعتیں پڑھے پھر دعا استخارہ پڑھے تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دو رکعت نماز پڑھے فرض کی علاوہ اور اس کے بعد دعا کرے اور اس طریقے کو اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے قرآن کو جیسے آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے آگئی بات حدیث میں واضح ہے نماز دو رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعا کرے یہ ہے استخارہ کا طریقہ دو رکعت فرض کی علاوہ مطلب نفل نماز ہے یہ سلاة الاستخارہ جس کو عام زمان میں کہیں گے استخارہ کی نماز اور اس کے بعد دعا استخارہ کرے بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ اتنا ہی آسان استخارہ بس اتنا آسان لیکن آج اتنا پیچیتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسی عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتیاں نہیں دو رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعا استخارہ کرے آپ کوئی کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو مجھے نہ پتا ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاوں کی صحیح اور صابی شدہ دعایں لے لیں دعا استخارہ کا چپٹر کھولی یاد کر لیجئے نفیل نماز کس کو نہیں آتی دو رکعت کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی آسان ہے اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد ختم اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا یاد رکھی اتنا ہی طریقہ ہے اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا استخارہ کا طریقہ کیا ہے دو رکعت نماز فر سے ہٹ کر پڑھئے اس کے بعد دعا استخارہ پڑھئے دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے کہاں ملنا ہے کہاں ملیں گی تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے وہاں ملیں گی اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا ہے اس سے ہٹ کر ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیوں نہیں پڑھنا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتے سکھاتے تھے ہے نا آپ کو منمانہ ایجاد کرلے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لو تو فلا ہوں گا وہ دعا بلکل نہیں چلیں گا دعا استخارہ ایک مقصود دعا ہے لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی آپ وہی دعا کیجئے انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلی میں آ جائیں گے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دعا استخارہ ایک مقصود دعا ہے اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے دو رکعت نفل جس کو صلات الاستخارہ کہنے لیجئے وہ نماز جو استخارہ کے لئے انسان کرتا ہے دو رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کی اندر رکھنا ہے اس دعا کے اندر عربی مطلب میں ایک بریکٹ آئیں گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے آدھی دعا ہوں گی پھر ایک بریکٹ بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبانیں اس مسئلے کو رکھئے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں پھر سمجھ رہے ہیں بات کو وہ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملیں گا اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھئے وہ لکے اردو میں ہوں گا جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ آمارا کی اللہ میرے نکاح کے تعلق سے جب میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کرو یا نہیں کرو پھر باقی دعا آگے کرنے اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچو تجارت میں اس کو پارٹنر بناو نہ بناو آگے آپ کی دعا ہے سمجھے آپ عربی میں تو عربی میں ہے اس کو پڑھنا ہے بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا اپنا مسئلہ رکھئے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کرے آپ اور ختم کرے ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لے اور وہ مخصوص دعا ہے انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے سمجھ رہا دیکھ کر پڑھے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دور آئے ایک آدمی ہے اس کو پڑھنا بلکل نہیں آتا ہے وہ کسی سے پڑھوائے کوئی اسے پڑھ کر سنا اور وہ اس کو ریپیٹ کرے کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتہ یاد ہوتی ہے حالہ زمین زمانہ زبان بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں اللہ رحم کرے تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے دیکھ کر پڑھے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے کسی سے پڑھوائے لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھیں لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا لیکن دعائیں مشکل ہوتی اس لئے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی زیر زبر ہر چیز ہوتی اس میں بہت سی بار خالی دعا لیکن مشکل ہوتا ہے تو کسی سے پڑھوائے لیکن اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے دیکھ کر پڑھ لیں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دہرہ لیں